موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ڈی این اے چینل ٹوئنٹی فور عارف نظامی صاحب کی قیادت میں ہم موجود ہیں اور ہم نے زحمت دیا ہے اسلام آباد سے دانیال عزیز چودری صاحب کو گجر برادی کے چشم و چراغ ان کے والد صاحب سابق وزیر محمد انور عزیز اور حرزل عزیز عوامی لیڈر اور یہ بھی انہی کے نقشہ قدم پر چل کے عوامی سیاست کر رہے ہیں اگرچہ آج تو اسطلعہ لگتا ہے کہ کسی ولیمے میں آئے ہوئے ہیں اور بڑے زوردار اور دبانگ طریقے سے نوازشیف کا دفاع کر رہے ہیں دانیال عزیز صاحب ویلکم ٹو ڈی شو تینکیو جی بہت مہربانی تو یہ مسلم لی انون کا ویسے پنامہ پیپرز کے بعد کوئی فیس کوئی کیس کوئی مقدمہ ہے جو لوگوں کا آپ ہر وقت وقت ضائع کر رہے ہیں اور جان کھا رہے ہیں اور ایک ایک دن میں چھے چھے وزیر پریس کانفنسز کر رہے ہیں کیا ایک دال میں کھا رہا ہے جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اسپیہ جی پہلے دن ہی آئی سی آئی جے نے ایک بہت بڑا فراڈ کیا اور اتنا بڑا فراڈ کیا کہ ان کے اپنے جو یہاں پاکستان میں مقامی نمائندے ہیں جن کا نام عمر چینما ہے ان کی ایک فرم ہے انجیو سی آئی آر پی کے نام سے جو ان کے ساتھ منسلک ہے اور انہوں نے ایک لائیو پروگرام پہ کہا کہ میں نے تمام کاغذات دیکھے ہوں اس میں میاں نواز شریف پرائم سٹر پاکستان کا نام نہیں ہے جبکہ آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ کی اوپر لال ہاشیے میں سپر لیڈ جو ہے اس میں پانچ بلٹ پوائنٹس تھے جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ دی نیم آف پرائم سٹر پاکستان از ان دی ڈیٹا وہ پھر ایک جانبوجھ کے انٹرنیشنل لیول پہ ان کی ہولیا بگاڑ کے تصویریں دکھائیں گی لال رنگ میں اور مختف قسم کے پورے گلوبل ایک سٹوم میں ان کا بار بار نام دکھایا گیا تو ہم نے ان کو خط دکھا کہ یہ آپ نے غلطی کی ہے اور ان کا نام جو آپ نے ڈیٹا پوسٹ کی اس میں نہیں ہے انہوں نے پھر وہاں سے ان کا نام ڈیلیٹ کر دیا تو یہ بات عوام کو بتانی ضروری تھی کیونکہ یہ آئی سی آئی جے انہوں نے علامیہ بنایا ہوا تھا اب پتا چل رہا ہے کہ پوری دنیا سے مختف جو اس میں ڈیٹا تھے وہ غلط تھے اور وہ بار بار اس کو چینج کر رہے ہیں اور مختف لاوسوٹس کا سامنا کر رہے ہیں جن میں انشاءاللہ ہم بھی کر رہے ہیں شاہر صاحب وہ محترمہ شرمیلہ فاروقی جو بڑی پرامیننٹ لیڈر ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں اور سندھ حکومت کی مشہیر ہے انہوں نے کراچی سے جائن کیا شرمیلہ ویلکم ٹو دی شو جی بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب کی آپ گفت کچھ سن رہے ہیں تو آپ سے ابھی ریسپانس لیتے ہیں جی چوئی صاحب جی میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا کہ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی جملہ ڈالا ہوا تھا پہلے ہی صفحے میں اپنی گلوبل سٹوری میں کہ دی کمپنیز دی آف شور کمپنیز آر کنٹرولڈ بائی دی پرائم میسٹرہ پاکستان میاں محمد نواز شریف یہ بھی ان کے اپنے ہی ڈیٹا کے مطابق غلط تھا پھر انہوں نے اس میں مختلف قسم کے گریفکس بنائے ہوئے تھے جس میں دارے اور ہاشیے اور وہ لائنیں جوڑی ہوئی تھیں فلانی کمپنی کے فلانی کے ساتھ ان میں بھی انہوں نے حسن اور اسین صاحب کے حوالے سے غلط ڈیٹا ڈالا ہوا تھا اس کی بھی ہم نے نشاندہی کی تو انہوں نے وہ سارا چینج کر کے نیچے ایک چھوٹا سا لکھتی ہے کہ یہ ہم نے اپ ڈیٹ کر دیئے تو ہم نے ان کو چیلنج کیا کہ یہ آپ نے فیکچول ایررز کی ہیں یہ اپ ڈیٹشن نہیں ہے اور جو کلیریفیکیشن آپ نے دیئے کلیریفیکیشن نہیں ہے آپ نے تو ڈیلیٹ کر دیئے تو انہوں نے اس بات کا دفاع اپنی بنانے کے لئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپولوجی نہیں دی ہم نے تو اپولوجی کا کہا ہی نہیں ہم نے تو کہا ہے کہ اپنے سٹوری فیکچولی غلط ڈالی اور وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹھیک کر دیا یعنی ان کا نام نکال دیا کہ نواز شریف صاحب سے کوئی آئیزی آئیزی کی کوئی دشمنی ہے جو انہوں نے ایسے کیا ہے کوئی کسی نے کروایا ان سے کوئی وجہ تو ہوگی یہ تو پتا چلے گا نظامی صاحب کیونکہ ہم ان کو عدالت میں لے کے جا رہے ہیں یو ایس جورسٹکشن میں تو کل رات بھی ایک نیجی چینل کے پروگرام کی اوپر وہ جو جراد رائل صاحب ہیں وہ میرا ان کے ساتھ آمنہ سامنا ہو گیا اور آخر کار جب میں نے ان کو پریس کیا بار بار وہ ہیلے بہانے استعمال کر رہے تھے تو آخر کار مانے پر مجبور ہو گئے کہ جی مجھے یاد نہیں ہے کہ ہم نے پرائیم مینسٹر کا نام پاکستان کا ڈیلیٹ کیا ہے یا نہیں کیا تو میں نے کہا شکریہ بہت ہم یہی سننا چاہ رہے تھے کیونکہ ان کو ایک ایک چیز کا پتہ تھا اور وہ اتنے اب مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں کہ اپنی ویب سائٹ پر انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا اور پھر اپنی ساکھ بچانے کے لیے انہوں نے فیس بک کے ذریعے ٹویٹ کے ذریعے اور مختلف نیجی چینلز کی اوپر باہر تھرو ٹیلی فون ایک انٹرویو دے کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ نہیں نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا تو میں نے ان کو کہا کہ اگر یہی بات ہے تو آپ مرد بنے اور اپنی ویب سائٹ پر واپس ڈال دیں ان کا نام جو آپ نے ڈیلیٹ کی ہے تو ہم مان جائیں گے وہ تو آپ کرنی سکتے اور اس طرح کی گریوی حرکتیں آپ کر رہے ہیں کہ جان بوجھ کے ایک کمپین چلا رہے ہیں آپ کا یہ موقف ہے کہ نہ نوازشیب صاحب کا نہ ان کی فیملی کا نہ ان کے کوئی آف شور کمپنی ہے نہ ان کے کوئی ایسٹس ہے نہ انہوں نے باہر پیسے لے کے گئے نہ انہوں نے کوئی لوٹ مار کی ہے This is your case My case is simply this کہ پرائم منسٹر پاکستان کا جو نام آیا ہے پینما پیپرز میں ایک بنانے کی کوشش کی گئی ہے وہ جھوٹ پر مبنی تھا اور وہ درست کر دی گئی ہے ہم شرمیلہ واروکی صاحبہ موجود ہیں ہمارے ساتھ شرمیلہ یہ بتائیں کہ آج آپ لوگوں نے اتضاعزن صاحب نے پریس کومپنس خر کے ساتھ سوالات کیے ان کے سب کے حکومتی پارٹی کی طرف سے جواب بھی آگئے تو آپ ان جوابات سے مطمئن ہیں جی بہت شکریہ نظامی صاحب دیکھئے ابھی میں نے دانیال عزیز صاحب کی گفتگو سنی انہوں نے تو پورا معاملہ ہی ختم کر دیا کہ جی وہ اپولوجی آگئی معاملہ ختم ہو گئے ہم ان کو دعوت لے جا رہے ہیں نہ پرائم منسٹر صاحب کا کوئی تعلق ہے نہ ان کی فیملی کا کوئی تعلق ہے تو یہ تو جھگڑے ختم ہو گیا نا سارا دیکھئے دراصل حقیقت یہ ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب ہم سب کے لئے بڑے قابل اعترام ہیں ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے تیسرا ٹرم ان کا ہے اور خدا کرے کہ وہ اچھے کام کر کے جائیں تاکہ لوگ ان کا نام اچھے الفاظ میں یاد رکھیں لیکن اس وقت ان کی فیملی کا نام مختلف آف شور کمپنیز اور پراپٹیز کے حوالے سے جو دنیا بھر کے اندر ہیں اس میں آ رہا ہے اگر ان کی فیملی کی انٹیگریٹی پہ ایک سوال یا نشان آ رہا ہے تو ایسی کیا قباحت ہے کہ پرائم منسٹر صاحب خود ان سوالوں کا جواب نہیں دے پا رہے دیکھئے دانیل عزیز صاحب جواب دیں رانہ سنہ اللہ جواب دیں اور بھی جو لوگ ہیں ان کے پارٹی کے میوران جواب دیں that does not solve the problem سوال مجھ سے کیا جا رہا ہے جواب میں نے دینا ہے میرے دوست احبابوں نے یا میرے رشداروں نے نہیں دینا مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت یہ پنامہ لیکس ہے پہلی بات تو یہ آپوزیشن نے تو لیک نہیں کیے یہ تو دنیا بھر کے اندر لیک ہوئے ہیں یہ ایک گلوبل مسئلہ بن گیا ہے دو پرائم منسٹر ریزگنیشن دے چکے ہیں دنیا بھر میں مختلف ممالک میں اس پہ انکوائری شروع ہو گئی ہے یوکے کا پرائم منسٹر اگر آ کے ایک ایک سوال کا جواب پارلمنٹ میں آپوزیشن کا دے سکتا ہے تو پرائم منسٹر پاکستان کیوں نہیں آ پا رہے میرے ہاتھ صاف ہیں میں مانتی ہوں ایک لمحے کے لیے جمعے کو آتا رہے ہیں محترمہ یہ میاں نواز شریف صاحب پارلمنٹ میں دانیل صاحب بتائیں کیا کہیں گے جمعے کو آ کے وہ نظامی صاحب میں ایک اپنا جواب کمپلیٹ کر لوں دیکھئے دیکھئے بات یہ ہے بڑی سیدھی سی بات ہے اگر میرا ضمیر صاف ہے میری سورس آف انکم صحیح ہے میرے ٹیکس ڈیکلیرڈ ہیں میں نے ہر چیز الیکشن کمیشن میں ڈیکلیر کیا ہے تو میں آج کھڑی ہو جاؤں گی اور کہوں گی جس نے جو سوال مجھ سے پوچھنے ہیں وہ مجھ سے پوچھ لے رائٹ تو انفرمیشن کو بھی لے لیں ایک عام پاکستانی کو بھی رائٹ ہے پرائم منسٹر پاکستان is the custodian of the lives and property of the people of پاکستان اور وہ آئینی اور اخلاقی طور پہ پارلیمان کو جواب دے ہیں اب پرائم منسٹر صاحب پارلیمان میں نہیں آ رہے یہ ایک بڑی عجیب و غریب ایمبیگوٹی بن گئی ہے پارلیمنٹیرنز بلا رہے ہیں لوگ سوال پوچھ رہے ہیں یہی تو جواب میں نے مانگا ہے یہ طریقے کار نہیں ہوتا ایک جمہوریت کے اندر جی دانیہل صاحب جی بہت مہربانی میرے خیال میں شاید میری بہن میری بات سن نہیں سکی وزیراعظم کا نام پینیما پیپرز میں نہیں ہے اب میں دوارہ ارز کر دیتا ہوں وزیراعظم کا نام پینیما پیپرز میں نہیں ہے جو نام آئے ہیں وہ ان کے دو بیٹے ہیں اور ان کی بیٹی ہے اور ان کے بیٹے اور بیٹی پاکستان کے پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہیں اس لیے وہ پاکستان کی پارلمنٹ کے اندر ہال میں داخل نہیں ہو سکتے مائیک ان کو نہیں دیا جا سکتا اس لیے آپوزیشن کی ڈیمانڈ پہ ایک کمیشن جو ہے زد کر کے انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کے نیچے بنانی ہے ہم دوسری کوئی نہیں مانتے وہ بھی بنا دی گئی ٹیو آر بھی لکھ دیئے گئے اب دیکھیں بات یہ ہے کہ آ جا کے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے پرائم انسٹر صاحب کو اس لپیٹ میں لائے جائے وہ چاہیے صحیح ہے یا غلط ہے یہ کسی کو یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اب حرانگی کی بات یہ ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اور پاکستان طریقہ انصاف کے سٹنگ میمبر پارلمنٹ کے پروینچل اسیمبلی کے جن کے برائے راست نام آئے ہوئے ہیں جن میں خود عمران خان صاحب ان کی بہنیں جانگیر تنین علیم خان اور اور میں کون کون سے نام آپ گتا ہوں عزیر اعظم کا نہیں ہے تو وہ نہیں آ رہے پارلمنٹ میں جواب دینے کے لیے وہ صرف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پریس کانفرنس کر دی کافی ہے عمران خان صاحب جو بڑے بانی بنے ہوئے تھے تصاب کے کہ ہم نوے دن میں کرپشن ختم کر دیں گے ان کو اپنی دونوں بغلوں میں کھڑے ہوئے جو لوگ ان کو فنانس کرتے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے تو ان کا جواب دیں جی کیوں نہیں وہ آتے پارلمنٹ میں یہ صرف پینما پیپرز میں جس کا نام نہیں ہے اس نے جواب دینے کیونکہ اپوزیشن کا موڈ بنا ہوئے یہ تو میرے خیال میں بڑی زیادتی والی بات ہے محترمہ یہ یہ دانیال صاحب نے جو بات کہی ہے اس کے علاوہ میں مزید اضافہ کروں گا جو انہوں نے کمیشن کی بات کی ہے وہ یہی کہنے کرونا ایک منٹ جو سکریم کورٹ بار اسوشن کا صدر ہے علی زفر صاحب وہ چیف جسٹس پاکستان سے ملے ایک دو روز پہلے اور جو انہوں نے اس کے بعد بیان دیا ہے اس سے تو یہی اندیا لگتا ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ کمیشن بنانے کو تیار ہی نہیں ہیں فیلال اور وہ ویٹ اینڈ سی ہے کہ یہ اپوزیشن اور حکومت آپس میں جو جھگڑا کر رہی ہے مثلا آج اعتزاد صاحب کے اوپر بڑے بری طریقے سے آہ حملہ آور ہوئے دانیال عزیز صاحب بھی اور ان کے اور ساتھی بھی تو یہ جب تک آپ آپس میں نڑتے رہیں گے تو یہ پھر کیسے آگے معاملہ چلے گا اس معاملے کی ریزولیشن کا اور نہ ہی کمیشن بنے گا نظامی صاحب دیکھئے جگڑا تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اب دیکھیں اگر جس طرح بھی دانیال عزیز صاحب نے کہا کہ جی ان کے بیٹے ہیں ان کا نام آ رہا ہے اور ان کی صاحبزادی کا نام آ رہا ہے اچھا میں نے ایک کوئی کلپ دیکھی تھی سوشل میڈیا پہ آئی ڈون نو ابھی تک اس بات پہ سٹینڈ کرتی کی نہیں کرتی انہوں نے کہا جی میرے پاس تو میرا اپنا گھر بھی نہیں ہے میں تو اپنے والد صاحب کے ساتھ رہتی ہوں اور یہ دانیال عزیز صاحب بھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی پارلیمنٹیرین اس کو اپنی سپاؤس اپنے ڈیپینڈنٹ بچے ان کی پراپٹیز ایسٹس کو ڈیکلیئر کرنا ہے الیکشن کمیشن کے اندر اب اگر اس بات پہ ہم آ جائیں کہ نہیں جی عمران خان صاحب کی بہنیں ان کا نام آیا ہے وہ نہیں کر رہے تو وہ بھی پھر پارلیمنٹیرین نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی راز ہے کوئی چیز چھپائی جاری ہے کہیں نہ کہیں کچھ ڈال میں کالا ہے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے دیکھئے میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی اور میں سمجھتی ہوں دانیال عزیز صاحب جو ہیں ایک سمجھدار شخصیت ہیں وہ سمجھیں گے اس بات کو اور شاید میری بات کی تائیب بھی کریں گے if i have nothing to hide میرے ہاتھ صاف ہیں میں اسی لمحے کھڑی ہو جاؤں گی اور میں کہوں گی آو جس نے مجھ سے جو سوال پوچھنا ہے پوچھو یہ ہیں میرے tax declared یہ میرے بچوں کے ہیں یہ میرے بیٹے کا ہے یہ میری بیٹی کا ہے یہ میرا source of income تھا یہ پیسہ یہاں سے یہاں گیا یہاں سے یہاں گیا ادھر سے یہ property خریدی everything in black and white اور دیکھئے prime minister of Pakistan ہے نا کوئی عام شخص میں تو کہتی ہوں 630 لوگ جن کا نام آئیں سب کی probe ہونی چاہیے اور سب کو جواب دیونا چاہیے چاہیے وہ politicians ہوں انڈسٹلس ہوں ordinary لوگ ہوں business man ہوں جو بھی لوگ ابھی تو اور نام آئیں گے تو 630 آئیں لیکن prime minister صاحب قوم سے خطاب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیار ہوں میں سب سے پہلے جاؤں گا لیکن وہ بات عملی طور پر آ نہیں رہی نا میں سب سے پہلے نہیں جواب دے رہا اگر دانیال صاحب دے رہے ہیں اور دیگر لوگ دے رہے ہیں that does not suffice I have to answer the prime minister has to answer جی اور میں سمجھتی ہوں کہ prime minister صاحب کی integrity کو in track رکھنے کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ سوالات کا جواب دیں ان سب سے ویٹ کریں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جی کہ جو مریم صاحبہ کا بیان تھا وہ آج بھی اس پہ کھڑی ہے اور ان کے سگے بھائی نے اس بات کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ ان کا جو نام آ رہا ہے وہ اس حوالے سے نہیں آ رہا کہ وہ مالک ہے پروپٹیز کی وہ ایک انچارج ہے اس کی ملکیت جو ہے وہ ان کے بھائی کی ہے اور وہ انہوں نے بعد اس پینما پیپرز کے آنے سے بہت پہلے کی تھی اور وہ بلکل تیار ہے لیکن جیسے کہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے floor of the house کی اوپر کوئی stranger نہیں آ سکتا صرف وہ لوگ آ سکتے جو member ہے تو اس لیے opposition کی ہی demand پہ چونکہ وہ parliamentary committee کو نہیں مان رہے تھے اور چودری صاحب آپ پر ملک میں بڑے سنگین الزامات لگ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے وزیراعظم house میں ایک cell بنایا ہوا ہے جو control and command system بنا کے وہاں ساری چیزوں کو control کر رہا ہے فوج کی قیادت کی قرادار کوئی چیز سے لے کے پنجاب حکومت اور مرکز میں جو آپ کے مخالف ہیں ان کے پیچھے بھی ان کو آپ نے چھوڑا ہوا ہے یہ کونسا قوم کی خدمت ہو رہی ہے اور ابھی تک پرنامہ papers کے اوپر آپ کو ایفیکٹیو جواب دینے سے کیوں ناکام ہے اس کا جواب دے آفٹر شارٹ بریک ویلکم بیک جی دانیل صاحب اس میں جی جو آپ نے بریک سے پہلے سوال پوچھا میں آپ کو بتاتا چلوں ہماری پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک ایم این اے اس کی اوپر مشتمل اور ورکرز کی اوپر مشتمل ایک تھنک ٹینک ہے اور وہ ایک ڈیسک اور کچھ کرسیاں ہیں وہ وہاں پر آپ ملتے ہیں اور اس دن کے جو خبریں ہیں اور جو مختف قسم کے پالیسیز ہیں مختف قسم کی تھنکنگ ہیں اس کے اوپر یہ تھنک ٹینک کام کرتا ہے جو بھی کوئی ہارٹ ایشو ہو اور اس کے اوپر جو پارٹی پالیسی ہے ساروں سے انپورٹ کہاں ملتے ہیں آپ جی ساری کہاں ملتے ہیں پرائیم مینسٹر ہاؤس اور کہاں ملتے ہیں نہیں پرائیم مینسٹر ہاؤس بھی ہم ملے ہیں کافی دفعہ لیکن ہم اور جگہ پر بھی ملتے ہیں اگر کوئی منسٹر آفس آویلبل ہے یا پھر پارلمنٹ میں بھی ہم ملے اکثر و پیش جو ہمارے وزیر ہیں ان کے کمروں میں یا پھر ہم لوجز میں بھی ملے ہیں لوگوں کے گھروں میں بھی ملتے ہیں یہ کوئی جگہ نہیں ہے کیونکہ یہ ایک انفارمل گروپ ہے اس کا کوئی ایسا افیشل ٹائٹل یا ایسا نہیں یہ پارٹی کا گروپ ہے مریم نواز کر رہی ہے یہ مطرمہ مریم نواز اس کو ہیڈ کرتی ہے مریم نواز صاحبہ کا بھی مریم نواز صاحبہ کا بھی بڑا اس میں انپوٹ ہے ہمیں فخر ہے وہ بھی پارٹی کی ورکر ہے ان کی بڑی اچھی سوج بوجھ ہے اور وہ اس کا کنی ہے یہ الیکٹڈ لوگوں کا سہل ہے نون الیکٹڈ لوگوں کا نہیں ہے جو میں سمجھ سے کہوں کی بات ہے آپ کو کلفیزن ہے نظامی صاحب نہیں جی اس میں اس میں بہت ساراں جو جو اگر میں جواب دینے کی آپ موقع دے اس میں مختف لوگ ہیں جو کہ الیکٹڈ بھی ہیں اپوائنٹیز بھی ہیں جیسے محمد زبیر صاحب ہیں جیسے مصدق ملک صاحب ہیں وہ الیکٹڈ نہیں ہیں لیکن یہ پارٹی کا فیصلہ ہے جی وہ جس کو چاہتے ہیں اگر وہ انپوٹ ویلیوبل سمجھتے ہیں اور ان کی رائے جو ہے اس میں سمجھتے ہیں کہ وزن ہے تو اس کو یا رد کر دیتے ہیں یا ایکسپٹ کر لیتے ہیں ہر چیز تو نہیں مانی جاتی لیکن آئیڈیاز جنریٹ کرنا انویٹ کرنا چیزوں کے بارے میں ہسٹری کو کوٹ کرنا اور یہ ساری چیزوں کو کاغذ پر لانا اور پھر اس کی جو مختف ٹاک شوز میں ہم جاتے ہیں اس کی ایک پارٹی کی لائن بنانا میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت فیدے مند ہے سہر حاصل ہے یہ اور ہر جماعت میں ہونا چاہیے تو یہ اس کا اس کی جو ریکمینڈیشنز ہیں دانیال صاحب یہ کہاں جاتی ہیں یہ مطلب what is the road map for implementation of this cell پینٹی کروڑ پیہ مینے داخل یہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے جی کہ وہاں پر جو جو ہمارے کوئی تقریباً پندرہ لوگ ہیں جو کہ ریگلرز جاتے ہیں مختلف ٹاک شوز پہ اب اتنے چینل ہو گئے ہیں اس کو منیج کرنا بھی کسی جماعت کے لیے مشکل ہے آٹھ بجے اور سات بجے بھی اب شروع ہو گیا یہ مختلف قسم کے پروگرام اور اس کے بعد دس بجے کچھ گیارہ بجے بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے جو پارٹی لائن ہے مختلف information disseminate کرنی اس کو discuss کرنا انپورٹس لینی اگر کوئی سرکاری چونکہ ہماری گورنمنٹ بھی ہے اس وقت کوئی انپورٹس چاہیے ہوتی ہیں تو منسٹرز آ کے بھی بریف کرتے ہیں کہ کسی issue کی اوپر اگر details چاہیے data چاہیے تو اس طرح سے ہم اپنے آپ کو پرپیئر کرتے ہیں تاکہ عوام کو یہ ازاد میڈیا کے ذریعے ہم اپنا point of view put across کر سکیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے یہ بلکہ دوسرے بھی ایسی کوشش کریں یہ بارل یہ spin ڈاکٹرنگ ہو رہی ہے بارل یہ تو آپ کا جائز حق ہے یہ بالکل یہ بالکل لقیقت ہے ہاں یہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں لقیقت ہے they have a right to do the adagress تک میں دودھ رو لیکن میں نے سنے اس کا بہت زیادہ رول ہے نہیں نہیں گالی گلوج اور فوج کو بھی یار گالی گلوج کی بات نہ کریں گالی گلوج کوئی عمران خان کی پارٹی ہم کوئی گالی گلوج نہیں کرتے جی اور جہاں پر فوج کیا بات کرتے ہیں ایسا بھی ہوا ہے بہت مرتبہ جو مختلف عودے داران ہیں وہ آ کے ہمیں وزٹ کرتے ہیں بقیدہ جب مختلف crisis برپا ہوئی ہیں اس وقت coordination meetings بھی ہوئی ہیں نہ صرف کے interior کے ساتھ بلکہ جو دوسرے arms ہیں security apparatus کے ان کے بھی inputs اور مختلف narratives اور مختلف قسم کی جو اس وقت کی ضروریات ہیں ان کے بارے میں سہر حاصل discussions ہوئی ہیں مختلف عدوار میں میں exactly اس کے detail میں نہیں جانا چاہتا لیکن اس بات سے کوئی یہ سچائی سے سب سے دور بات ہے کہ کسی قسم کا کوئی negative propaganda کسی بھی ادارے کے بارے میں یہ تو government in of the day کر رہی نہیں سکتی ہے اور یہ کچھ لوگ جو ہے میری بات کا برا نہ منانا کچھ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے یہ بات دیکھ کے کہ بڑے اچھے جو outputs ہیں مختلف دنیا میں جو حاصل ہوئے ہیں پاکستان کو positions جیسے white house کا visit ہوا جیسے مختلف foreign dignitaries آتے ہیں کہ ہماری party کی worker اور وہ ان کا جو metal ہے وہ انہوں نے elections میں حاصل کی ہے آپ دیکھیں دوہزار تیرہ کے elections دوہزار آٹھ کے elections اس میں جو تمام election کے لیے جو میڈیا کی campaignز تھیں جو اس کے علاوہ workerوں کی mobilization تھی youth کی management سوشل میڈیا یہ سارا کا سارا manage ہوتا رہا ہے اور اس میں اس وقت بھی جو لوگ آج اس think tank میں شامل ہیں اس وقت بھی اس پہ کام کر رہے تھے سو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ اس طرح سمیر کرنا یہ جائز نہیں ہے میں تو سمجھنے کوش کر رہا تھا مدرمہ شمیلہ فاروقی صاحبہ ایک بات بتائیے کہ آج آپ کے جو leader of the opposition ہے اداروں کے خلاف propaganda پھلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ایسی بات بالکل نہیں ہے میں اس کو سختی سے رد کرتا ہوں اور اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے اگر ہے تو بتا دے وہ تو ٹیپیں انہوں نے ان کو سمجھنے بات نہیں یہ ایسی آپ نے اڑائی ہوئی شمیلہ یہ ٹیپیں ہم سنتے نہیں ہے جی یہ تو پینتیس پنکچر بالی بھی ایک ٹیپ تھی نہیں تو وہ کہاں غلط تھی آپ نے دانلی کی ہے آپ نے لوٹا ہے الیکشن اور ابھی تک بھی ریگنگ کو رکھے گا کوئی بندوبست نہیں ہے ٹھیک ہے شمیلہ فاروقی سے بھی پوچھ لیتے ہیں تو پوچھیں وہ تو سائی بھٹو کر رہے ہیں جی امران خان نے تو خود کہا ہے کہ پینتیس پنکچر والا سیاسی بیان تھا تو ملٹی انٹیلیجنز کے ساتھ ٹیپ کا ذکر ہم نے کیا تھا ہم نے تو ہی کیا تھا اچھا محترمہ یہ بتائیں کہ وہ آپ کے جو leader of the opposition national assembly میں خرشید شاہ صاحب بیمار ہو گئے ہیں وہ ان کی لائن کچھ اور ہے جو leader of the opposition senate ہے تزازت صاحب ان کی لائن کچھ اور ہے اور آج اچانک وہ بیمار ہو گئے یہ بیماری اصلی ہے یا سیاسی ہے دوسری طرف بلاول بھٹو صاحب صاحب جو ہیں وہ تو بہت زیادہ کرجوش ہو گئے ہیں تو اصل میں پارٹی لائن کیا ہے یہ بلاول بھٹو صاحب کی لائن اصل ہے اور تزازت صاحب کی خرشید شاہ صاحب کی ازرداری صاحب جو مسلسل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں دیکھے نظامی صاحب پارٹی لائن اور پارٹی فالسی تو وہی ہے جو chairman بلاول بھٹو زرداری صاحب فرما رہے ہیں باقی تو چاہے وہ تزازتن صاحب ہو خرشید شاہ صاحب ہو میں ہوں اور چاہے پارٹی کے اور میمبران ہوں ہم وہی پارٹی لائن فالو کرتے ہیں دیکھے اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ میاں نواشری صاحب سے سب سوالات پوچھ رہے ہیں جس لمحے سے یہ پنامہ لیکس آئے ہیں اس لمحے سے یہ سوالات آ رہے ہیں اور پرائی منزل صاحب کی طرف سے مسلسل ان سوالات کو evade کیا جا رہا ہے اور جب آپ questions evade کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اگر تو سوالات کے جوابات ہیں تو فوری جواب دینے میں تو قباہت ہونی نہیں چاہیتی جس طرح میں پہلے کہہ رہی تھی اب اتنا عرصہ گزر گیا ہے کہ اس میں بھی پرائی منزل صاحب اللہ ان کو صحت دے بیمار ہو گئے لندن چلے گئے ایک لفظ نہیں آیا ان کی زبان سے اس کے بعد جناب مسلسل مسلسل کہا جا رہا ہے پارلمنٹ میں اب اللہ اللہ کر کے وہ سنا ہے کہ جمعہ کو پارلمنٹ کی اندر آ رہے ہیں جو سات سوالات ہیں ان سات سوالات میں اب کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ آ رہے ہیں پارلمنٹ میں تو ظاہری بات ہے اپوزیشن نے اپنی جانب سے سوالات رکھیا وہ سوالات کیا ہیں وہ سوالات وہی ہیں جو مسلسل سا پوچھے جا رہے ہیں اپنے ٹیکس ڈیٹیلز دے دیں پروپٹی کیا خریدی یہ وہی سوالات ہیں یہ کوئی کوئی سائنٹیفک سوالات نہیں ہے جس کا پر کسی کو گھورانے کریں میں تو حیرام کہ آج ان تمام لوگوں نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کیوں کر لی سوالات پرائی منسٹر سے پوچھے ہیں جوابات کوئی اور دے رہا ہے پرائی منسٹر صاحب پارلمنٹ میں آئیں ان کا جواب دیں یہ باہر بیٹھ کے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں دیکھئے دانیل ازیل صاحب ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں ان سے کہا جا رہا ہے تو بیچارے کر رہے ہیں اب ان کا کام ہے پرائی منسٹر کو ڈیفینڈ کرنا ان کی پارٹی کے ممبران ہے یہی ان کا کام ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کتنے بھی جوابات دے رہے ہیں مہترمہ یہ تو بات ٹھیک ہے نا ہم کی کہ میاں نواز شریف کا اپکہ تو نام ہی نہیں ہے سکتے ہیں شرمیلہ نظامی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جب میاں نواز شریف کا نام ہی ہو نا نظامی صاحب یہاں تو یہ یہاں تو یہ بات اس وقت کنٹیسٹ نہیں ہو رہی کہ میاں صاحب کا نام ہے کے نہیں بات تو یہ ہو رہی ہے کہ ان کی فیملی کے لوگوں کا ممبران کا نام ہے نا اور سوال اب دیکھیں بڑی سیڈی سے بات ہے اب میں کس طرح سمجھاؤں میری یہ بات بھی سمجھ نہیں آ رہی نظامی صاحب آپ کی اگر خدا نہ خاصتہ بیوی بیٹی بچے بھائی بہن بیٹے پہ اگر بات آئے گا تو آپ جواب دیں گے نا یا میں کھڑی جواب دیں گے نا یا میرے میاں نواز شریف صاحب کا تو کہنا یہ ہے کہ وہ بالے گلاد ہے ان کی انہوں نے باہر سٹل گوں میں باہر انہوں نے کیا پھر انہوں نے جواب ایک ایک کر کے سب چیزوں کے دے دیا اور مجھے تو یہ نہیں سمجھا رہی کہ جمعہ کوہ آ کر رہے ہیں پرائیم منسٹر صاحب آخر وہ ویسے ہی نہیں آتے کہ جب وہ ان کا نام ہی نہیں ہے تو انہوں نے کیا جواب دینے اور ایمینیز نہیں ہے جن لوگ جو لوگ پنامہ لیکس من والد ہیں اچھا ان چیزوں کا جواب ہم لیتے ہیں آفٹر شارٹ بریک ویلکم بیک آرف نظامی صاحب مجھے آپ سرح سمجھا دیں میرے تو نہ چیز رائے یہ ہے گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ پنامہ پیپرز کے حوالے سے نہ کوئی ایشو ہے نہ کوئی کیس ہے نہ کوئی بات ہے جب وزیراعظم کا نام ہی نہیں نہ انہوں نے کوئی لوٹ مار کی ہے دیانداری سے حکومت کر رہے ہیں تو یہ اوپوزیشن کیا باب علم چاہ رہی ہے اوپوزیشن کہہ رہی ہے کہ کیس یہ ایک ہے کہ پنامہ پیپرز کا جواب دیں اس کا جواب سمپل یہ ہے نہیں اور تیسرا ایک ہے ایڈ کر رہے ہیں کہ بیاں صاحب جو ہیں قوم کی خدمت کر رہے ہیں ڈیولپنٹ کر رہے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے اور وہ کہتے ہیں میرے ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں چاہے وہ کو فوج سے کو کھینچ رہا ہے کو اوپوزیشن سے کھینچ رہا ہے سی پی سی وہ لے کے آئے ہیں بھئی اور آپ کو کیا چاہیے اور کل یہ دانیل عزیز اور ساری جو ملڈا کھنڈا گروپر بنایا ہے جتنے سینئر تھے آج گل آپ ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں وہ ینگ ٹرکس ہیں یعنی خواجہ آصف، ساد رفی، نصار علی نصار علی اور غاجہ آصف آتے نہیں ان کی وہ کوئی نہیں آ رہا ہے آپ یہ ینگ ٹرکس جو ہیں ان کو آگے کیا ہے دانیل عزیز صاحب بتائیے کہ ساری بات تو ہو گئی لیکن اگر سارے فسانے میں میاں نواز شریف صاحب پر ذکر ہی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جمعہ کو پارلیمنٹ میں مٹرکش کرنے آئیں گے یا کوئی پالیسی بیان دیں گے یا یہ وہ اس ایشیو کو اڈریس کریں گے میں اگر میاں صاحب کی جگہ ہوتا جی میری ایڈوائز تو یہی ہوتی کہ آپ ضرور پارلیمنٹ میں آئیں پارلیمنٹ میں آپ پوری بات کریں اس کا پورا جائزہ دیں اور جو لوگ پارلیمنٹ کے حصہ نہیں ہیں جن کا نام آیا ہوا ہے وہ کمیشن میں جائیں اور ان کے خلاف سخت سے سخت انکوائری ہو اور وہ قوم کے سامنے پوری رکھی جائے اور چاہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب کے جو فیملی ہے وہ پہلے جانی چاہیے تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو آفر کر دی ہے اگر ان کے حوالے سے کوئی بات ہے جو مختلف تومتیں لگائی جاتی ہیں وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ تیار ہیں لیکن پارلیمنٹ میں جن پارلیمنٹیرینز کا نام آیا ہے وہ تو سامنے آئے نا جی مثلا جہانگیر ترین صاحب ہیں وہ تو پارلیمنٹ کا حصہ ہے نا جی ان کا تو برائے راست نام آیا ہے وزیراعظم کا تو نہیں آیا ہے تو ضرور وہ آ کے جواب دیں ہم انتظار کریں ان کی سٹیٹمنٹ سننے کے لیے ضرور اپنے لائیں گوشوارے رکھیں سارا یہ بتائیں یہ جو پی ٹی آئی میں باقی لوگ ہیں اور جو کافلی کے کچھ لوگ ہیں جن کے نام آئے میں ہیں وہ ضرور تشریف لائیں اور بتائیں آپ نے تو ایسے یاد آیا آپ نے ان کا نام ڈال دیا مونسلائی کا ان کے والد صاحب کل مجھے ملے تھے وہ بڑا گلہ کر رہے تھے کہ ان کا نام کہیں ہے ہی نہیں آپ نے پتہ نہیں کان سے نکال کے لیا ہے آپ www.icij.org پہ جائیں جی اس میں آپ ان کا نام ٹائپ کریں آپ کو خود نظر آ جائے گا میں نے خود سے تو کچھ نہیں ڈالا وہاں پہ نہیں لیکن اسی ویب سائٹ پہ جا کے میں جو آیا ہے وہ تو اخباروں میں چھپ گئے اس میں تو نام ان کا نظر نہیں آیا مجھے نہیں جی ان کا ماشاءاللہ دوہزار تیرہ اپریل آٹھ تریق کو ان کی سٹوری شائع ہوئی تھی اور یہ اس سے پہلے سویس لیگ سے ہوئی تھی اور ان میں ان کا نام تھا اور اس سٹوری کو انہوں نے دبارہ لگایا اور پچھلے ہفتے تک وہ گلوبلی آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ کے پوری دنیا میں وہ سب سے پاپلر سٹوریز میں شامار تھی جس میں صرف پانچ تھیں دوسرے نمبر پہ یہ والی سٹوری تھی جو پاکستان کے ڈپٹی پرائم میسٹر کے حوالے سے اس کی سکرین شارٹس میرے پاس ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کے سٹاف کو دیتا ہوں آپ تکھا دیں دانیال صاحب میرا آپ سے بھی اور شہیویلہ فروکی سے بھی ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ کل آرمی چیف کی اور میاں نواز شریف کی ایک میلٹنگ ہوئی وان آن ون بھی ہوئی اس کے بعد تمام میڈیا میں ایک بات آئے کہ آرمی چیف نے پینامہ لیکس کے بارے میں میاں نواز شریف سے بات کی اور کہا کہ یہ سیکرینٹی سیچویشن کو امبیٹ کر رہی ہے تو اس کو جلدی سے نہ بھیڑے یہ آپ کے جو میڈیا سیل ہے اس نے کہا کہ ایسی بات ہی کوئی نہیں ہی تو یہ اگر نہیں بات ہوئی تو سب جگہ کہاں آگئی اخباروں میں بھی آج چھپی ہے اگر یہ بات ہوئی ہے تو میاں نواز شریف کس طرح اس کو جلدی نہ بیڑ سکتے ہیں جبکہ کمیشن جو ہے وہ بانی نہیں پا رہا اور ایسے لگ رہا ہے کہ اس میں تحقیقات کا معاملہ وہی ہوگا نہ نو من تیل ہوگا نہ رہدہ ناچے کی اس میں جی واضح طور پر ایک افیشل پریس لیس ریلیس ہوئی ہے جو بات چیت ہوئی ہے اس میں واضح کی گئی ہے اس کے علاوہ اگر اخبارات کوئی اپنی ادھر ادھر سے خبریں جوڑ جوڑ کے لگانا چاہتی ہیں اس کے تو ہم ضمدار نہیں ہے جو افیشل موقف ہے وہ واضح کر دیا گیا ہے اور اس کے ایک وزیر نے لائیو ٹیلیویشن کیو پر تمام میڈیا کے سامنے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جلدی کرنے کا تو ضرور اس میں جلدی کرنے کا اگر سفارش ہے تو وہ کرنی چاہیے لیکن وہ سپریم کورٹ کو کرنی چاہیے کیونکہ وزیراعظم صاحب نے تو بہت ہفتے پہلے یہ خط لکھ بھی دی ہے جو نائنٹین فیفٹی سکس کے ایک کتا ہے جو آپوزیشن کی ڈمانڈ تھی تو وہ جو ٹی او آرز کے حوالے سے ایک ڈکوسلا بنانی کی کوشش کر رہے ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے ٹی او آرز میں کوئی مصبت پیش رفت ہے جس میں بہتری کے امکان ہے تو وہ آپ سپریم کورٹ میں جمع کروا دیں وہ اگر فیصلہ کرتے ہیں کہ واقعتاً اس میں مصبت سفارشات ہیں تو ہم اپنا ٹی او آر اس طرح منوان جس طرح لیٹر فور لیٹر اس کو تبدیل کر دیں گے اور پہلے بھی جانے کے لیے تیار ہے تو آئے بروسہ کریں پھر سپریم کورٹ پہ شرمیلہ صاحبہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں میں وہ یہ بات ہے کہ جو دانیہ لزیز نے فرمایا میں بھی ایک میڈیا پر سنوں میں نے بھی کل چھانبین کی جہاں تک میری ناقص معلومات کا تعلق ہے جو مجھ تک پہنچی ہیں واقعی کل آرمی چیف نے یہ جو ون آن ملاقات میں ہوئی ہوئے اس میں اس معاملے کچھ شڑا ہے تو کیا وجہ ہے کہ حکومت اس کو ڈنائے کر رہی ہے اور آج عمران خان صاحب کے بنو کا جلسے کو مجھ نے دیکھا لاہور میں تو ذرا ڈاؤن لگتے تھے آج تو بہت ہی زیادہ وہ جوش میں دیکھے بس جناب تیسرا امپائر انگلی کھڑی کرنے والا نظامی صاحب اب عمران خان صاحب تو میرا خیال ہے کہ اب کیا وہ ایک خودی کہتے ہیں امپائر کی انگلی کا انتظاری کرتے رہتے ہیں اور شاید وہ کرتے ہی رہیں گے دیکھئے آمی چیف کا ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر سے ملنا کوئی نیوز ہی نہیں ہونی چاہیے یہ صرف ہمارے ملک میں ہوتی ہے دنیا بھر میں چیف آمی سٹاف اگر پرائم منسٹر سے ملتے ہیں انفورچنٹلی ہمارے ملک میں بریکنگ نیوز ہوتی ہے اور تاثر یہ دی جاتا ہے کہ شاید آرمی چیف نے جو ہے پرائم منسٹر کو سنا دی ہے اور کہا ہے کہ جی صدر جاؤ دیکھئے وان آن وان ملاقات ہوئی ہے ہم تو گیس وقت کرنی سکتے نہ ہمیں کرنا چاہیے اب اگر آپ کی چڑیا کوئی ایسی بات ذرائع کے مطابق لیکن دیکھیں چلیں اگر پرائم منسٹر اور چیف آمی سٹاف کے درمیان ملکات ہوتی ہے تو دیفنیٹلی بہت سارے ایشیوز کے اوپر یا ایشیوز آف دے ڈے پہ دیفنیٹلی دسکشن ہوئی ہوگی انٹرنل سیکیورٹی ہے ایکسٹرنل سیکیورٹی ہے ضرب ازب چل رہا ہے افکارس میں بھی پناہ مالک پہ بات ہو ہم اس پہ حتمی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن ظاہری بات ہے میڈیا کے ذرائع سے بہت ساری چیز چلتی ہیں اور میں خود اس بات کی تائید کر سکتی ہوں کہ اٹ لیسٹ اٹی پسنٹ چیزیں جو میڈیا پہ ذرائع کے مطابق چلتی ہیں وہ غلط ہوتی ہیں ہم کیابنٹ میٹنگز کے اندر بیٹھتے ہیں اور جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ایسی ایسی چیزیں ذرائع سے چل رہی ہوتی ہیں جو اندر ڈسکس ہی نہیں ہوئی ہوتی سرے سے یا ہم اپنی پارٹی کی میٹنگز کے اندر بیٹھتے ہیں پارلمنٹری پارٹی کی میٹنگز بیٹھتے ہیں ایسی ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جن کا ذکر عامی کبھی نہیں ہوا ہوتا سرے سے ہی نہیں ہوا ہوتا تو میں غلط بات بلکل نہیں کروں گی ہمارے ایسے ہوتا ہے کہ سچ بات بھی لیک ہو جاتی ہے اندر سے دانیال عزیز صاحب اور محترمہ جو ہیں بلاخر ایک بات پہ دونوں اگری کر رہی ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پنامہ لیکس کے بارے میں جو باتیں آج اخوار میں چھپی ہیں کہ آرمی چیف نے ایریز کیا یہ ذرائق کی بات ہے اور یہ مبنی برحقائق نہیں لگتی ویسے مجھے آپ اگر اجازت دیں اجازت نہیں دیتا یہ ہمارا اپنا کوڈ آف کانڈکٹ مثلا میں نے آپ کو ایک چیز بتائی ہے اور اس کے بعد آپ کچھ بھی ہو جائے آپ نے میرا نام نہیں لینا یعنی ہمارے جو علام حسن صاحب وہ کیا شرطہ سامنے آتی بھی نہیں صاف شاف شپتے بھی نہیں صاف نے آتے بھی نہیں خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹے ہیں تو یہ کون چلمن سے لگے بیٹے ہیں اس درائے کون ہیں ساری حکومت کل سارا دن لگی رہی ہے اس کی تردیز کروانے میں ہو گئی یہ تردیز نہیں ہوئی کہ فوج اور ساری آپوزیشن اور ساری قوم متفق ہے کہ پانامہ پیپس نہیں لیکن آپ نے شرمیلہ فاروقی صاحبہ کی بات چیز ان کی اپنی بات چیز ہے ان سے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا اس کانٹیکٹ کو نہیں سمجھنے تھے یہ ذرائے جو ہیں وہ ذرائے نہیں ہیں کہ من پر گلت خبریں دینے والے یہ ایتھنٹک ورشن ہے یہ ایک ایتھنٹک ورشن ہے ہم دیکھنے ہیں میرے تو تصدیق کی تھی نہیں دانیل عزیز صاحب اتنے سمجھدار آدمی میرے تو خود تصدیق کی تھی آپ کو ہاں جی تو آپ کو پتا ہے یار آپ مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں اس لیے میرا مونہ نا کلوائے آپ مجھے پوچھ کے دانیل عزیز ایک سمجھدار سیاستدار ہے میں نے کہا پریکٹیکل ہے عوامی سیاستدار زیرق سیاستدار ہاں چلے ایگریڈ آج کل تو ویسے ہی گاری گلوچ کا کام پکڑا ہوئے برنا ہیس ای گوڑڈ سپالٹیشن آپ کمیں مجھے یہ بتائیں اب باری گلوچ کا جواب کسی نے تو دینا نہیں یہ غلط کام ہے میں ان کو ایگریڈ نہیں یہ دونوں طرح سے بند ہوں چھئی ان کو بھی بند کر رہا ہے میرے بھی کیا ہے لیکن میں سوال آپ سے بھی اور ان دونوں سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ ساری آپوزیشن اور آرمی چیف کا کنسرن نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے اور پنامہ پیپرز کے انہوں نے کہا کہ جلد جلد اس کو نمٹایا جائے اس ایشو کو آپ یہ اب ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینک سکے آپ اب مجھے بتا دیں تینوں کہ ابھی اگلے دنوں میں ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے اس کا جواب دیں آفٹر شارٹ بریک ویلکم بیک دانیل صاحب اس کے ساتھ یہ بھی آیڈ کر لیں کہ مریم نواز صاحبہ کو آپ وزیراعظم بنوانے کی مہم چلا رہے ہیں جبکہ ان کے نام بھی آگئے پنامہ پیپرز میں جی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے اور کافی میرے خیال میں پورے پاکستان میں جو ہماری آپوزیشن ہے اور خاص طور پر کچھ مقصود حلقے ہیں جو کافی ان کی نیندیں جو ہے حرام ہوئی ہوئی ہیں اس وجہ سے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی میند اور ان کی کوششوں کی وجہ سے ایک نیشنل ہیلتھ سکیم جو ہے وہ پورے پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے نیا ایڈیوکیشن کی جو پالسی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو جس کو تنقید کا جائزہ بنایا جاتا تھا کہ یہ صرف پل بناتے ہیں وہ ابر کے سامنے آئی ہے اور پورے ڈیپلومیٹک کمیونٹی اور انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہیں وہ حران رہ گئے ہیں کہ اس کی کامیابی کیسے یہاں پر اسلامباد میں اور اس کو آگے پھلانے کا پورا منصوبہ تیار ہو گیا ہے اور اسی طرح سے جو ہمارا سوشل میڈیا کا اور جو باقی میڈیا کی ہینڈلنگ ہے مختلف مشکل ترین حالات میں سے جو ثابت رکھنا اور پارٹی کی پولیسی کو مصبت رکھنا ان میں ان کا ایک بڑا نمائی کردار ہے انٹرنیشنل پولیسی میں جو مختلف فورن وزیٹرز ہیں یہاں پاکستان کا نام بلند کرنے کا ایک پی ایم ایل این کے ورکر کی حصیت سے انہیں نے بہت اچھے کام کیے ہیں اور یہ بات کئی لوگوں کے پیٹ میں مروڑ پڑ رہے ہیں جو بچارے خود چاہتے تھے کہ ان کو کوئی عوضہ ملے گا اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک صاف شفاف پڑی لکھی قیادت جو ہے وہ ابر رہی ہے تو وزیراعظم پاکستان تو وہی شخص بنے گا جو پاکستان کے بول لے گا تو بولتر میں کسی کے پاس نہیں ہے تو ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے دانیال صاحب میں ایک زمنی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بڑی قابل ہیں بڑی ہونہار ہیں ہماری تو بیٹیوں کی طرح ہیں تو پنامہ پیپز کا کیا کرتا ہے نہیں نہیں یہ نہیں کہ ایک لفظ ہوتا ہے ان کا لوکس ٹینڈ آئی کیا ہے کہ آیا وہ ممبر آب دو پارلیمنٹ ہیں وہ بہت جہرے قابل ہیں جو آپ کو پارلیمنٹ سے نہیں ملتا واقعی نمیہ نواز شریف کے جو تحسارے مار گئے ہیں وہ سب جو ہیں وہ یہ جہرے قابل جو ہے صرف ان کو اپنی فیملی میں نظر آئے اگر آپ پہ چارج یہ ہے کہ ساتھ وینے بعد کیابنٹ بلٹنگ ہوتی ہے اصل مسئلہ یہ ہے جس کی طرف آپ توجہ نہیں دے رہے وہ یہ ہے کہ ایک خاص قبال جو ہے یعنی ایک گروہ جو ہے گروپ جو ہے وہ اس وقت حکومت چلا رہا ہے اور میں نے تو سنیا کہ فواد صنفواد جو ہیں وہ بھی تھوڑے سے پیچھے چلے گئے ہیں اور اس وقت آپ ہی چھائے ہوئے ہیں حکومت سازی کے اوپر اور پھر سانو وزیر کیوں بڑھا ہوتی ہے وزیر سے زیادہ ہیں سوپر منسٹر ہیں ہر حلقے سے انپوٹس ہوتی ہیں جی پہلے میں یہ بات مکمل کرلوں اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی افیکٹیونس کے نتیجے میں یہ تکلیفیں اٹھ رہی ہیں اور یہ جو پینما پیپرز کا ایک حوالہ دیا گیا ہے وہ ہمیں کیا تکلیف دیا ہے وہ مرور پیرے رہا میں آپ کو نہیں کہہ رہا جی میں آپ کو نہیں کہہ رہا لیکن میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ پینما پیپرز سے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب مجھے ذاتی طور پر علمہ اس بات کا اور پاکستان مسلم لیگ نون سب سے انکشس ہے کہ یہ جو بار بار جمہوریت کی اوپر جب بھی ایک خاص موسم آتا ہے تو ایک تعمت لگا دی جاتی ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی مہم جو ہے شروع ہو جاتی ہے کہ جمہوریت ٹھیک نہیں ہے اور کرپشن بہت بڑھ گی کافی دفعہ سنا ہم نے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئیں اس کو ایک دفعہ ڈیفائنی مومنٹ بنا کے اس میں اگر مریم نواز صاحبہ کا وہ بیان دے رہی ہے کہ میری کوئی پراپٹی نہیں ہے تو کیوں نہیں آپ جوڈیشل فورم میں آنے دے رہے اس بات کو کیوں آپ اس کو کہتے ہیں کہ فرنزیک آڈٹ کریں اور پھر بھاگ جاتے ہیں اور سوال نہ بھاگ جاتے ہیں کیوں آپ جوڈیشل کمیشن سے بھاگ کے آپ کہتے ہیں آج دنوں میں تقریبہ کر سکتے ہیں یہ کیوں آپ بار بار کسل رہے ہیں اپنے موقع سے شروع ہوئی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ایک نوجوان خاتون جو آپ کی طرح وہ ہی اس رننگ افیرز او دی سٹیٹ لیکن آئی وانٹو تیک یار یار ویو آن دس سوالی سیٹویشن یہ جو ایک سہل ہے وہاں پہ دیکھ دیکھئے میں نے تو دیکھئے آپ سے ہی سنایا یا کچھ لوگوں سے اس طرح سنایا کہ ایسا کچھ ہے لیکن دیکھئے کہ اگر وہ اپنے والد صاحب کی ہلپ کرتی ہیں جو کن کو کرنا چاہیے تو اچھی بات ہے ایس لانگ ایس کہیں پر کوئی آثورٹی آبیوز نہیں ہو رہی کوئی فانانچل انٹیگریٹی کا مسئلہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر بیٹی باپ کو ایڈوائز کرے یا مت دیکھے نا جو ینگر لوگ ہوتے ہیں جو ینگ جنریشن ہوتا ہے ان کے اپنے بڑے آؤٹ آف باکس آئیڈیاز ہوتے ہیں اچھی بات ہے لیکن اگین میں سمجھتی ہوں کہ سینئرز کی اپنی جگہ ہوتی ہے پارٹی ویٹرنز کی اپنی جگہ ہوتی ہے جس طریقے سے ہم نے سنا ہے کہ وہ شاید میڈیا سیل دیکھتی ہیں وغیر دیکھتی ہیں تو اچھی بات ہے اور اس میں دیکھئے میں سمجھتی ہوں کہ اگر اسی پروسس کے اندر وہ گروہ ہوتی ہے فور فیوچر رسپانسیبولیٹی وہ ہر باپ چاہے گا کہ اس کی بیٹی ہے اس کا بیٹا گروہ اس میں کوئی ہرج نہیں ہے لیکن میرٹ ضرور ہونا چاہیے ایڈ دی اینڈ آف دی اس ملک کی عوام نے ووٹ دینا ہے الیکٹ کرنا ہے چاہے وہ بلاول بھوٹو زرداری صاحب ہوں چاہے وہ عمران خان صاحب کے صاحب زادے ہوں چاہے وہ میاں نواشری صاحب کے بچے ہوں میں اس بات پہ بالکل بھی اوبجیکٹ نہیں کرتی کہ ایک سیاستدان کا بچہ سیاست میں نہیں آ سکتا ایک ڈاکٹر کا بچہ اگر اپنے ماں باپ کو فالو کرتے ہوئے اگر ڈاکٹری کرتا ہے یا ایک انجنئر کا بیٹا انجنئر کرتا ہے تو اس پہ اوبجیکشن نہیں ہوتی یہاں پر مسئلہ جاتا ہے جی موروسی سیاست کا کہنا شروع جاتا ہے تو اس میں کیا موروسی پروفیشن ہے اگر نظامی صاحب آپ کا بیٹا یا بیٹی اگر صحافت میں آنا چاہے تو اگر وہ دانیل صاحب آپ کرنا دانیل صاحب تو پوچھ رہے کہ بھی ان کا ٹیک کیا دانیل صاحب آپ کو اپنی پارٹی کا موقع ایفیکٹیبلی پیج کرنا مبارک لیکن آپ یہ فرمائیں کہ ہاں سون مسٹر نوازچی سٹیپ ڈاؤن ایز پرائم میریسٹر ان دی ویک آف پنامہ پیپرز یہ آپ کا خواہ بھی لگتا ہو جائے جو حسن دی کی گالے روگو تو کافی دیر آپ کی نیند کافی دیر خراب ہوتی رہے گی نہیں ایسی کوئی بال نہیں بڑا سون ہو جائے گا یہ ہے کہ اس کا جواب میں دیتا ہوں بلی ایک اوقات میں چھڑے ہی نظر آتے ہیں لیکن آپ دانیل صاحب دیکھیں کہ اتنی اپوزیشن ہے کہ محترمہ شربیلہ فاروقی نے آپ کو مختلف یعنی آرمی چیو والے معاملے پر نظامی صاحب یہ جو دن یہ جو یہ ان کی مہربانی ہے جی لیکن یہ جو دن گننے والا دپارٹمنٹ تھا یہ تو شیخ رشید نے ملا ہوا تھا پتہ نہیں ادھر کیسے انفیکشن ہو گئی یہی ہے وہ تو دن مہینے سب کچھ دیتے ہیں چلیں آپ لاہور آئے ہیں تو پھر آملے ازاملے بیٹھ کے بعد دانیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ محترمہ شربیلی شنویلہ فاروقی صاحب ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے یہ جو سات سوال اور ان کا جواب اور جیسے کہ غلام حسین صاحب نے میڈیا سیل پہ بڑی تفصیل سے بات کی ہے اور شرمیلہ فاروقی صاحب آجو ہیں وہ بلاول بٹو کے مقابلے میں ذرا مجھے آج کچھ ٹھنڈی آپوزیشن دیتی انہیں ذرا آئیں جس سے مجھے یقین ہو کے کہ یہ پی 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 میں ابھی بھی کہلے انشاءاللہ آپ سے دوبالہ منقاط ہوگی